ایک قطعہ روز سننی چاہی دی ہے آج کا لسی ہور گلہ بڑییں جان دیں اپنے گروہوں دا اتیاس نہیں جان دیں ان گروہ نانک صاحب جی کابل کندہار دے لاکت گئے ہوئے نے ادھر پائی مردانے نے خرم شہر شریر دیا گیا سی مہراج نے اتھے پائی سجادے نو پچا دیتا ہے سجادہ تیرے جادہ دو پتر سن پائی مردانے دے جنہ دو پائی مردانے دا ونس اگے چلے اٹھارویں ستارویں پیڑی ہن ہو چکی ہے کئی تھامہ دے پروار دیں دے کچھ پاکستان ویچ رہ گئے کچھ ہندوستان چاہ گئے کچھ حجور صاحب بھی ہن کرتن کر دے ہن بہت ہی کرپا ہونا دے ہوتے جنہ دو اپنے ربابی کہنے آم چوراسی باڑے میراشی کہنے دے ہن پر گروہ کار جنہ دا صدکار ربابی کر کے کیتا جاندہ ہے گروہ کار دے وہ پائی مردانہ جنہ درگائی کیرتنی ہے سن پائی گرداز جنہ لکھیا ایک بابا اکال روپ دو جہ ربابی مردانہ جتے گروہ نانک صاحب اکال روپ پرمیشر نہ جڑے ہوتے پائی مردانہ بھی جڑے ہویا سی پرمیشری سن گروہ صاحب دے پرمیشر دا سنگی بھی پرمیشری بن گیا پائی مردانہ اینی سونی تار بجائے پائی صاحب لکھتے نے گرداز دی پلہ رباب بجائے دا مجلس مردانہ میراشی پلہ رباب بجائے دا مجلس مہینے سوا دے ویچ دیوان دے ویچ مجلس مردانہ میراشی سو پیاری ساہ سنگر جی ہوتھے کابل کندھار والا گروہ نانک صاحب جی مہاراج نے بڑے کوتک کیتے بڑے چوج کیتے ساتھ قرآن دے انہاں چوجان دی کتھا کبی جی لکھ رہے آؤ سرون کریے مہاراج کندھار تو کے بعد ایک پتھان ملے آؤ تھے بیٹھے سچے پادشاہ انہیں مہاراج نے پوچھا کتھوں آئے ہو کون ہو کی کام کر دے ہو تے ایتھے کی کام ہے کس نو ملنا آئے ہو سچا سچ دسو تاں حجور کی کہن دے ہو سنو پیار نر ساری سنگت آنکھو ساتنام سری واہ گروہ صاحب جی ساتنام سری واہ گروہ صاحب جی مہاراج اس پتھان دے پچھن تے بولے ہمیں بندے لکھوں سدائی مہاراج کہن دے خدا دے بندے سامنے دستا ہے اس انسار رب دا ہے جے مانوے جو مایہ دا پھرم ہوئے دے اپنے دنیا بھی نہ دسی جاندے جے اندر پرمیشر دا پرکاش ہوئے دا ہے جواب بلدہ ہم ہیں بندے لکھو خدای ہیسی خدا دے بندے آپ آئی تک مانو سو ہم روکا جا کے تھے کیوں آئے ہو مہارے کہن دے تک بندے ناڑ ساڑا کوئی کام ہے ملو تائیسو کہو نہ پا جا اوہ نو ملن واس دے آئے ہیں سانو وہ دے ناڑ کام ہے اسی کوئی پاج واری گال نہیں کردے چوٹ واری گال نہیں کردے ہو جائے کھان کونر سوئے اوہ پتھان پوچھن لگا کیونکہ کابل کن دا آربال افغانستان جے پتھان ہی ریندے جیادہ تار اوہ پتھان ہوتھوں دا بسندہ سی انہیں ویکھیا وہ اپرے بندے ہیں تا انہیں پوچھیا تے پیرو کہن دا جنو ملن آئے ہو اوہ کی کام کردہ کون ہے جے سو ملن تمہارا ہوئے جنو تسی ملن آئے ہو جے دے کار جانا ہے جس نال تو اٹھا کوئی کام ہے وہ دا ناڑ دا سو گرو پنے خطری تے جات ساد گرو پنے خطری جاتی دا ہندو ہے ایسو خان چند کو تات اوہ دا پیو پای خان چند سی مان چند ہے جا کو نامو ان جنو اسی ملن آئے ہو خان چند دا پتھر مان چند ہے مان چند نو ملن آئے ہو اسی اوہ خان چند لگا ہاں ایک خطری مان چند ساٹھے پینڈ جا رہن دا ہے ملو جائے کہتائیں گارا جاؤ انو جا کے اوہ دے کار مل لو جے ملن آئے ہو جے ملن آئے ہو تاں اوہ دے پینڈ جا رہن دا خلانی گڑی جا دا کہا رہا ہے اتھے جا کے تسی مل لو بیٹھے کیوں ہاں بیچ اجارا پھر باہر اجار جا کیوں بیٹھے ہو جے ملن آئے ہو جے پینڈ کسے سامنے پینڈ آ جائے جے تسی ملن آئے ہو اتھے جاؤ یہ تھے باہر درخت تھر لے چونکڑا مار کے بیٹھے ہو یہ تھے تو انو کی ملنا جے کسے بندے انو ملنا ہو بھی اوہ دے کار جا کے دروازہ کھڑکائی دا انو آواز ماری دیا انو ملی دا ہے شب شبائے میں لگوں تمہارا مار آئیکنڈ لگے خان اسی اس بندے انو ملنی اوہ دے کار نہیں جانا ہاں جی خان ملے گئے تو ایتھائیں اس آنو ایتھے آ کے ملے گا سنکہ خان گرا میں گئے خان بڑا حران ہو یا بھی کیسے بندے ملنا آئے نے پتہ نہیں کتھوں دوروں ہندوستان چھوں افغانستان چھوں جڑے بندے دے کار جانا ہے اوہ دے کار نہیں جا رہا ہے باہر ڈیرہ لالیا کہنے دیتھے آ کے ملے گا اوہ خان کوئی نیک سبہ آدھا سی پندے بچ چلا گیا خطری کو سو دے دیوت پیو جا کے مان چاندہ دروازہ کھڑکا ہے مان چاندہ باہر نکڑیا مان چاندہ خطری نو پتھان نے خبر دیتی باہر دوے فقیر ہیں بیسی کہنے لگا مان چاندہ اپنے پینڈ دے باہر درخت تھا لے دو فقیر بیٹھے نے میں بوجیوں سو باگتے ایسے میں پچھا کتھوں آئے ہو کی کام ہے کہنے مان چاندہ خطری جو رہی کہنے مان چاندہ خطری جڑا تو اڈے پینڈ چلیں دے ہو نو ملنا تے سنگ ہم رو کاج اے ہی کو دے ناڑ ساڑا کوئی جروری کام ہے مان چاندہ کوڑا آئے ہاں رہو بلائے سو آوتنا ہی میں آکھا مان چاندہ کار میں لے چل دا چلو میرے ناڑا وہ کہنے دے نہیں ہسی اتھے نہیں جانا تم دیکھو تن کو تہ جائیں یہ تھے آوے گا مان چاندہ بھئی مان چاندہ پردیسی بندے نے فقیر نے دو نے باہر بیٹھے نے تینوں لب دے نے تیرے ناڑوں نے دا کام ہے تو جا کے دیکھتا سہی میں تیری جان پشان دے ہان کے نہیں مان چاندہ بولیو بور میری نہیں پشان مان چاندہ کار لگا کھان میں دا کسے نو فقیر نو جان دا نہیں میری دا کسے خان نہ کسے سادو سانتہ فقیر ناڑ پردیسی ناڑ کوئی جان پشان نہیں کہ میں جاوان کو فقیر جانو نہیں آگے کب نہ ملان اگر میں نو کوئی فقیر کدھی ملیا نہیں کون فقیر ہے کتھے ہے کمیں ہیں میں نو کوئی پتا نہیں تو کہنا ہے کہ وہ میں نو ملنا ہے نے جے ملنا ہوں دے میرے کار آ جان دے جے میرے ناڑوں دے جان پشان نہیں میں کمیں جاوان کھان کھان لگا جان بے چکی ہرچ ہے جو باروں آئے نے دوروں چال کے تو دے اپنے پنڈوں کروں گڑی چو ہی لنگڑا ہے بار پھر نیچ بیٹھے نے وقت وقت ادا میل تو رنا پہو تے نو جا کے دیکھیا ایک باری ملے ساتھ نے دوکھ لگائی گروہ جان صاحب مہارج کہیں دے ہیں بھئی ساتھ انہوں نے ملنا کیا مان بیچ گریج یعنی کرنا چاہیی دا انہیں پلے رہا پانے مارے پاسے تھوڑا توڑنا سو کوئی دوش نہیں بودھا کیا جے تم جا کے فتح بلا لیں گا رام رام کر لیں گا تام ہی تیرا کی لیلنا ہوں نے جے تیرے ناڑ کوئی گل ہوئی کر لیں گے نہیں تم اپنے کار آ جائیں ایک باری ملکے تا آپ آئی یہ سنکے ماندے بچ بچار کیتی مان چاند نے چلو جا آیا انہیں ساتھ سانت آئے نے باروں آئے نے فقیر آدمی نے تے کوئی گال نہیں انہیں اپنے کاروں دو سیر میوے چو ادھر ساتھ سنگے جی افغانستان چے میوے کھلے ہندے ہیں بادام کاجو کشمش بہت ہندے ہیں وہ نے مہاراج نو پیٹا کر لیں ڈیڑھ دو کلوں میوے وہ چوڑی جا پا لیں یہ تھے گنا دی کھان سچے پادشاہ پائی بالے سمیت بیٹھے سان بڑ پاگی چلے آئے ہو تہوا بڑے پاگاں باڑا ساتھ سنگے جی او پائی مان چاند او تھے آ گیا کڑک چلے پاگ ہونگے اس بندے دے جنو درشن دین لی دین دنیا دے مالکو دے پینڈج آئے بیٹھے ہیں کاس کدھی ساڑے تے بھی کرپا ہووے ہیں سانو بھی گروہ نانک صاحب دے درشن گروہ نانک صاحب چون ہو جان ہے دا کوڑی نے پر ساڑی شرطہ نہیں بندی ساڑا بسواس نہیں ساڑی نظر نہیں ہے ہاجر ناجر کھرو گرن صاحب جی گروہ نانک دا روح بہان گروہ کی سنگت گروہ نانک دا روح ہے پر بسواس تو بھی نہ پرم پیا ہویا ہے اے اپنا ہے بگانا ہے چنگا ہے مادا ہے بڑا ہے چھوٹا ہے بڑے پاگ جاگ پے گروہ پورا پیٹے ہو بڑ پاگی منہ پیا پرگاسا کوئے نہ پہنچن ہارا دو جا اپنے صاحب کا پرواسا بڑے پاگاں وڑا ساڑ سنگ جی مان چاند چال کے اوٹھے آ گیا جیتھے دین دنیا دے مالک سچے پاشا بیٹھے نے دو میں ہاتھ جوڑ کے کھتری مان چاند نے متھا ٹیک کیا بیٹیو اگر جو میوا ترکے سادو سنگت ماں پرش کوئی بھی میڑے ستکار کرنا سکھیے ساڑ سنگ جی ہس ہی بندے دے باہر لے روپ نو دیکھ دیاں اندر دی کرا نو نہیں جان دے اسی جڑے پاسے ترپینیاں نا اکو پاسے ہی جی ایسی دیکھیا بھی سادہ ہمیچ کوئی پکھنڈی نے ایسی سارے ہی سادہ پکھنڈی نے ایسا نہیں ہندہ نقل ہمیشہ اصل دی ہندی ہے جی اصل نہ ہو بے کوئی بھی چیز سنسار چاہ ایسی دکھا دے ہو جی دی اصل نہ ہو بے تو نقل بنی ہو بے کوئی چیز مارکیٹ جیتا انہوں ایسی نہیں ملے گی اصل نہ ہو بے ہی نہ اصل بلکل تے نقل ہو بے ہے ایسا نہیں ہے سو نقل ہونگے نڈین میں پر گروہ نانک سچا ہے اس کر کے پیارے ہو جیڑا بھی رابدہ پیارا ہے ماراہ کہیں دے گروہ سکھاں کی ہر توڑ دے ہم پاپی پی گات پاہیں نظر ساڑی ٹھیک ہو نہیں چاہی دیا چیز ملے گی بس تو ملے گی گروہ نانک سچے پادشاہ نو نمشکار کیتی آ کر کے سری گور کومل بچنو چاری ساتھ گروہ نانک سہیب مہاراج بڑے پیار نڈ بول لے مان چند سب کسر تمہاری ہاں بھائی مان چند سنا ہاں حال چال ٹھیک ہے سکھی ہے پروار تیرا مان چند حیران ہویا ہے کہیں لگا سنت جی میرا نا تسی کمیں جان دے ہو قدوں دے جان دے ہو میرا نا تو انو کنے دسیا ہے آگے ملے نا کس پہچاو اکی دا میں تو انو کدھی میڑیا نہیں تو اٹھے درشن پہلی بار کر رہا ہاں تسی میں نا کمیں پہچان دے ہو کون دیس کو بیس تمہارا کڑے دیس دے رہن آ رہے ہو کڑے ملک جو آئے ہو تو اٹھا مات کڑا ہے ہندو ہو مسلمان ہو کڑے ترمن ہو من دے ہو کڑا پیس ہے تو اٹھا وہ کارج ہے کوندر تارا میرے باست کی سیوہ ہے میں تو اٹھے کی سیوہ کر سکتا ہاں کڑے کام تسی آئے ہو میرے نا تو اٹھا کچھ تسی کہیں دے ہو کام ہے کی کام ہے جیڑے کام کر کے تسی آئے ہو میں نا دسو گروہ کہیں بے گم پورو دیشہ اکھو ساتھ نام سریوہ تو اٹھا دیش کیڑا ہے گرنانک صاحب کہیں دے ساٹھا بے گم پورا دیش ہے بے گم پورا شہر کو نہ ہو دکھ اندھ ہو نہ ہی تیٹھاؤ جیتھے گام کوئی نہیں جیتھے چنتہ کوئی نہیں جیتھے بھکر کوئی نہیں جیتھے ڈار کوئی نہیں جیتھے اناندی اناندہ اناندی اناندہ ہے وہ ساڑھا دیش ہے ساڑھا پیس ہے ساڑھا ترم ایک انکار دا ہے ایک انکار سارے پاسے پس رہا ہوئے ہیں جنہیں بھی پیسنے وہ دے انہیں پاہ میں کوئی پگمے کپڑے پاہ لے پاہ میں کوئی چٹے پاہ لے پاہ میں کوئی نیلے پاہ لے پاہ میں کوئی پیڑے پاہ لے پیس سارے او سوائی گروہ دینے ایک انکار دینے اس گھر کی ایسی بار لے پیس آدھا خیال نہیں رکھ دے ایسی ایک انکار نو ہی اپنا پیس بنایا ہے نان نرنکاری ممنائے ساڑا نام نانک نرنکاری ہے گروہ پادشاہ نو کوئی پوچھتا سی تو اڑا نام حضور اپنا نام ہی دسیاں کر دے سا نانک نرنکاری نرنکار ہو پرماتمہ جیدہ کوئی آکار نہیں ہے کوئی بھی روپ چکر چین جات پات کس طرح دا ہے نہیں کہہ سکتے ایسا ہمار آئی دا سروپ نانک نرنکاری اپنا نان دا سدینے اس کو بالا سر بے لائے یہ نو پائی بالا آس دینے یہ ساڑے نار رہن دا ہے مان چند سن بچنو چارے یہ سن کے مان چند بولے آ ایسی بات نہ بیچ سنسارے کہنے لگا جی ایسی بات نہ بیچ سنسارے پہلی گال دے دوسری کہیں دے وہ بیگمپورا شہر ہے ترتی تے کوئی بیگمپورا نہیں ہے ترتی تے کوئی ملک ایسا نہیں جیدہ نام بیگمپورا ہووے پھر کوئی نانک نرنکاری ہووے نرنکار پیس ہووے میں نہیں سنسارے دے بچنائی دیکھ دا ہاں سنسارے دے شہر آن دے پینڈ آن دے نام ہون دے نے پر ایدان دا پینڈ میں کوئی نہیں دیکھیا جنو بیگمپورا کہن دے ہون اور اور باتیں کرو جانی جائے نا جوئے اور اور باتیں کرو تسی ہور اور ہی گلہ کر دے جڑیاں میری سمجھو بیچے نہیں آن دیا کون بیکھنا لگ سکو مجھ اجرج من ہوئے تو اڈا پیس کیڑا ہے آجے تک میں نو نہیں سمجھائی سنیاسی ہو بیراغی ہو جوگی ہو جنگم ہو کیڑے مات دے سادو ہو تسی صوفی فقیر ہو میں نو آجے تک کوئی پتہ نہیں لگا تسی ہندو ہو کے مسلمان ہو تو اڈا پہراوا کی ہے کیونکہ عجیب جا پہراوا پاتشاہ پالا کر دے سن کدھی کدھی پاتشاہ نے ایک پیر جو کھڑاں پالا ایک جوڑا پالا کدھی بھرے کتے کپڑے پالا اتے پیڑے پالا کدھی کاجیاں باڑا کدھی حاجیاں باڑا وہ تمہارا انہیں دے لیلت خانی سی سنسار نو بھی ایک پیس کوڑے ہانا یہ جنہیں لباس ہیں نا یہ سارے بدلے جا سکتے اصلی ایکنکار دا لباس نہیں بدلے جاندہ وہ سچ دا ہے تو مہارات جی میں نو سمجھ نہیں آرہی تُسی کیڑے تر منو من دے ہو کیڑی سمپردائے دے بندے ہو گھر کہے آس بچ میں سکھ سارا یہ کہنے لگے سچے پاتشاہ سنن کے پالی بات نہیں لکھو سنسارا مہارات جنے لگے تنگی گال ہے بھی جیڑی گال تُو کہنے نا بھی سنسار جو بے گم پورا نہیں بیکھیا ہے ہی کوئی سنسار تاں گمہ دی پوری ہے سنسار تے چنتا دا نگر ہے سنسار ویج تے آسا منسا ترشنا ڈینہ کھان نوں آر ویڑے موں پاڑی بیٹھیاں نے آسا منسا ترشنا چنتا یہ روگ لگے نے بندے نوں یہ تھے گامی گامنے او جیڑی بے گم پورا ہے نا وہ پرے ہے جتے ہسی رہنے ہیں ساٹھا واسا ہور جگہ تے ہیں پالی بات نہ لکھو سنسارا سنسار ویچ پالی گالہ نہیں ہندی تے چنگی گالہ ہے ویج تے نوں سنسار چے بے گم پورا نہیں دسیا سنسار چے ہے ہی نہیں بے گم پورا ہاں جی یہ سنسار جڑا مٹیا ہے چوٹا ہے تے چوٹھی چیز چے ہی نہیں رکھ دے کیونکہ کام نہیں ہونی ہاں جی نار لبٹائے رہے سب پا جا پر یہ لوگ دنیا دار جڑے نے چھوٹنوں چپی مار کے رکھ دے ہیں وہ آج ہے بھی چھوٹ چھوٹنا جاوے کہتے مک نہ جاوے چھوٹ ختم نہ ہو جاوے ہون چھوٹنے دے رہنا کوئی نہیں ختم ہونا ہی ہونا پر اوہ ایس پرمبیچ پہ رہن دے ہیں بھی سنسار بنیا روے پروار بنیا روے کار بنیا روے سریر بنیا روے کاروبار بنیا روے پر جی ڈی چیز نے رہنا نہیں اوہ نوہ چپیاں مار دے ہیں اوہ تا ختم ہو جانی مایا اوہ تم جانو مان میں سوئی مان رائے کہا دے جی ڈی اوہ تم بستو ہے اوہ وکھری چیز ہے جن کے لکھے سرب سگ ہوئی اوہ جڑے دے نو دسی ہے نا بیگم پرے دی کھیڑ اوہ سوکھ دینو آڑی ہے اوہ اتھا میں اوہ تے دن دوکھ اندھو ہو نا ہی تے ٹھاؤں نا تسویس کھراز نا مال خوف نا خطا نا ترس جوال اب موے خوب وطن گہ پائی اوہ خیر صدا میرے پائی اوہ سہ صدا ہی خیر ہے صدا ہی اناندہ ہے سنتے ہو مایا مونسائے جنہوں یہ وجن ماراج جی نے کہے جو جو مان چاند سنو دا گیا اوہ دا مایا دا مو پول دا گیا ان وہ بیگم پرے دیاں چلکاں دیکھنیاں شروع ہو گئی ہیں پوراں پرش دا تے صدا آرن وقت دا اے فرق ہے کتھا اسی بھی کر رہے ہیں تسی سن رہے ہو باہر نکل دیاں گالا پول جانی ہے کیوں ساڑے اندر اوہ کلا نہیں ہے جیڑی گرنانک ساو دے ویجسی اوہ اندروں باہروں ایک کیسان آپ انہوں دا مایا دا مو مکمٹیا سی آپ مکت مکت کرے سنسار مارا ایسے بچن کیتے سننو آڑیاں دے اندروں مایا دا مو نکل گیا ساہ سنگت جی اوہ بچن انہوں انج لگے بھی یہ میرے پر لوگ چکام ماؤنگے اصلی گالت آج سنی ہے جو کماوے سو ہے سیانا مارا کہندے جیڑا ہینا بچنانو کماال ہوئی سیانا ہے دنیا وے جو سمجھدار سیانے بڑے بڑے پھر دے ہے پر سیان پا چوٹھیاں نے اصل سیان پا چوٹھیاں اصل سیان پا جیڑی یہ ہے یہ ہے بیس انسار نو اسات جان کے چوٹھا جان کے اپنی آتما نو ساتھ سمجھے بیگم پورے دا واسی بنے یہ کہا کہ مارا ج کیرتن کرن لگ پہ اپنی موج بچ آگے جیڑا اس دیش جراغ گایا جاندہ جیڑا مسلمانہ جراغ پر چلتا تلانگ راگ مارا جنے گایا جے کو سنتیو تے سو دے آئی اوہ مان چاند کھتری سنن لگ پہ تے مارا آئے دے بچن سن دیا سن دیا انہوں سوچی آن لگ پی اوہ دے اندر پر کاش آن لگ پہ جیو جو سنن دا گیا گروانی نیا پنگتیاں اردج تسدیاں گئیاں کائیں کلپ اندی گئی گرو نانک صاحب دا اپدیش لے کے فرم پدویدہ دے کاری بن گیا تلانگ محلہ پہلا کار دو جا تلانگ راگ جے پہلے پادشاہ جی بانی چارن کر دے کار دو جے جگا رہے ہن ایک اونکار صدگر پر ساد ایک پرماتمہ سارے نو پیدا کرن وارا سارے نو پالنا کرن وارا سارے نو اپنے جلین کرن وارا کیور دے کیور ایک کوئی ہے جڑا جاگرت سپن سکھوپتی تنہ ورسہ دا دستان آسرا ہے ساری سرشتی داو بیج روپ ہے ایسا پرماتمہ ساتھ چیتنا اناد گرو دی کرپانا مردہ ہے جن کیا تن دیکھیا کیا کھئی ہے رہ پائی ماراہ کہن دے ہیں پائی کیا کیے جن نے سنسار بنایا ہے نا وہ نے یہ دی دیکھ پاڑ کیتی ہے حق خوصی رواہی جن کیا تن دیکھیا جن نے بنایا ہے پیدا کیتا دیکھ پاڑ بھی وہ ہی کر رہے ہیں جے کہے نا اسی کچھ کر رہے ہیں ساٹھے باس کی ہے اسی دے اپنی دیکھ پاڑ نہیں کر سکتے ساٹھے بھی وہ ہی کر رہے ہیں جو ایک کو ایک پرمیشن پیدا کرنوارا ہے وہ ہی پالنا کرنوارا سارے ہاں دی آپ پہ جانے کریں آپ جن واری ہے لائیں آپ پہ جانے سارے ہیں گلہ نو آپ ہی جان دا کریں آپ کردہ بھی سارا کچھ ہے آپ ہی ہے جن واری ہے لائیں جنہیں آپ گیچہ لائیا ہے آپ واری جڑی ہے نا پھل واری سنسار دی یہ انہیں لائی ہے ایڈا مالی کون ہے ایڈا مالی بھائی گروہ آپ ہے رائے سا پیارے کا رائے سا جب صدا سکھ ہوئی رائے سا شبت راجستان دی بولی چبرتے جاندہ ہے اور رائے سا دا سا سنگجی ارتھ ہوندہ ہے رائے سو راجے دی ساکھی اکھو سری بھائی گروہ راجہ پرتوی راج چوان ہویا ہے ہندوستان دا بہت بڑا بادشاہ جہ دے کوڑو محمد گوری نے راج لیا سی کھویا سی آگے مسلمانہ دا رائے شروع ایسی پرتوی راج چوان دی کتھا نو چند بردائی نام دے مہان کبھی نے پرتوی رائے رائے سو گرنتھ لے کے گیتی سی اس گرنتھ دا نام ہی پرتوی رائے رائے سو رائے سو میں نے راجے دی ساکھی راجے دا اتحاس راجے دی کتھا مہارا ہی کہندے راجے دی کتھا تا بڑے پڑھ دینے کبھی پر اصلی رائے سا تا واہ گروہ دا ہے کیونکہ تم ہو سب راجن کے راجہ اصلی راجہ واہ گروہ ہے رائے سا پیارے کا رائے سا پائی راجے دی ساکھی سنان لگیاں کیڑے راجے دی جڑا اصلی پیارا راجہ ہے واہ گروہ جیدہ ساکھی جیدہ اتحاس جیدی کسا سن نل سدا سکھ ہوئی رائے سا پیارے کا رائے سا جیدہ سدا سکھ ہوئی جیدہ نل سدا ہی سکھ ہوندہ او کتھا تو انو سنان دے ہیں پائی اس رام دے کے مہارا ج گا رہے نے تانگر نانک صاحب جی جن رنگ کانت نارا بیا سا پچھو رے تانی جن آیاں اس تریاں نے اپنے پتی دا پیار نہیں مانیاں رنگ نام پریم دا ہے اپنے پتی نو پیار کیتا نہیں اپنے پتی دا پیار مانیاں نہیں او پچھو تاندیاں ہن ہاتھ پچھوڑا سر تنے جب رین ویہانی جدو رات لنگ جان دی ہے تے او سویڑے ہاتھ مردیاں نے سر چھنڈیاں نے پچھو تاندیاں نے کون آجڑیاں جیور آتماں نے اے اس تریاں نے پتی پرماتماں ہے زندگی دی رات ہے ہرتے دی سجاں ہے او دے تے پتی بیٹھا ہے پر اے مو موڑ کے بیٹھیاں نے اپنے سارے پتی تے کوڑی ہے پر اپنے جب مارے کہنے دے یوں کیوں کنت پیاری ہوں وہاں میرا سو جگ ہے ہوں نیس پر سو وہاں پتنی ساری رات ستی کڑھڑے مار دی روے پتی جاگدہ ہووے میل کے میں ہوئے گا انہوں جاگنا پئے گا اکال پرک پتی جاگدہ ہے اے اگیانتا دی نیر چھ اس تری ستی پہی ہے مارے کہنے دے جن رنگ کنت نہ راویا کنت پتی جنا نے پیار ویچ آ کے نئی راویا جے او دا ناندے نئی مانے آ پتی پر میشر دا سا پچھو رے تانی او جہ دو موت آن دی ہے نا او دو پشتاندیاں نے بڑے پی جبی پشتاندیاں بجوانی جنے تنیم ہو جاندہ ہے امبرت بیڑے اٹھے آ جاندہ ہے پجن ہو جاندہ ہے بڑے پی دا آکھاں کامنی کر دیاں موت بیڑے دا پھر کی ہونے مارا آئی تا چلو کہنے دے ابھی جنہی نا راویا تو نی راویا کوئے کرسائی سے پھر اڑی رنگ نویلا ہوئے پر جے اوی لنگ گیا بڑے پا بھی لنگ گیا موت آگی پھر کی کرے گا پچھو تانا ہی ہندہ ہے جب چکیں گی ساری جہ دو ساری زندگی لنگ گئی ساری رات لنگ گئی پھر پچھو تانا تھوڑا پتی مل چلے ہیں پچھو تانا ہی نا کچھ نہیں مل دا موکہ ہے ہونے ابنا پجس پجس کب پہی آویا انتنا پجے آ جائی وائی گروو وائی گروو وائی گروو ہونے ہی جاپ لو ہونے کار لو یہ تو اڑے کام آوے گا ہاں جی مارا کہنے دے پھر پیارے دی پرابتی دا جو سما ہے نا انہوں سما لے نا چاہی دا تاں پھر پیارا را بھی ہے جب آوے گی واری پھر جہاں واری آئے گی وہ دوں وہ تے پھر پتہ نہیں کدوں آئے گی یہ دا ارث مکھ گینی لوگ اے کرتے ہیں ابھی ہون موقع ہے اجے ہی انہیں اپنا جاپتا پجنبندگی کر لئیے جہاں پھر جہاں اے واری کھنج گئی پھر پتہ نہیں کدوں آوے گی پھر موقع بنے کے نا بنے کوئی پتہ نہیں ہون موقع ہے گرسکھاں دے کار ساڑا جنم ہویا ہے پھر ساڑا پنجابیاں دے کار جنم ہویا ہے گربانی بڑے پڑھ سکتے ہیں تے پھر ساہ سنگھے جی دو ہاتھ دو پیر رب نے دیتے ہیں گردوارے جا سکتے ہیں پانڈے مان سکتے ہیں سیوہ کر سکتے ہیں اے موقع سمار لینا ہے چاہیدہ ہاں جی کانٹ لیا سوہاگنی مہتے ودوئے ہیں مہاراج ایک دو آگنے اس تری دی وستہ داسرے نے وہ کہیں دیا ہے کانٹ لیا سوہاگنی سوہاگنیاں نے پتی اپنا واس کر لیا ہے وہ میں تے ودوئے ہیں میرے ناڑوں وہ ودیاں یعنے اگے نے اکھووائے گروہ میں دو آگنہ سب سوہاگنہ مانے رلیاں ایک دیو رات مراری میں نو بھی سماں مل جاوے میرا بھی باگ جاگ پوے میرے ناڑوں او چنگیاں نے سوہاگنہ سے گن مجھے لائے آم نی کہہ جی دوست ترے ہو گالے آبھی سوہاگنہ نو جڑا تریقہ ہے پتی دے واس کرن دا وہ میں نو نہیں ہوں دا او گن میرے کوڑ ہے نہیں میں دوست کنو دیاں ددہ دوست نا دے ہو کس ہے دوست کرما اپنیاں جو میں کیا سو میں پایا دوست نا دی جایا ورجن جنہ سکھیاں سے ہیلیاں نے سو نوائے گروہ نو پا لیا ہے ہن میں اونا کو جا کے پچھنگ ہن ہوڑتا ہیلا کوئی نہیں سیانیاں سوہاگنہ نو پچھئے بھی توں کمی باس کیتا ہے اوہ ہی تا سک دی میدن کچججی ہیں دیکھو مارا انہیں سچججی کچججی بانی سارا کچھ لکھیا ہویا ہے گرو گرنسا پڑھو سارا کچھ لکھیا ہے گنوانتی بھی لکھیا ہے کون ہے سچججی کون ہے کچججی کون ہے میں کچججی ہیں مانج کچجی ہیں مامن دوسڑے ہوں کیوں سو رامن جاؤں جیو ایک دو ایک چڑھنڈیاں کون جانا ہے میرا ناؤں جیو جنہی سکھی سو راویہ انہیں سکھیاں جاؤں جا کے میں پچھنا کروں پائے لگاں بینٹی کروں لیو گی پانت بتائے مان دوسڑے پیرین پی کے متھا ٹے کے انہیں چرن کوٹ کے منتہں پائے لگاں بینٹی کروں پینے داسنی میں کیمے پتی باس کیتا کیمے باس کیتا انہوں پیار نڈ پچھاں پائے لگاں بینٹی کروں لے ہوں گی پانتھر ہوڑے ہوڑے میں انہوں پرسانکاری لماں تو جیدو خوش ہونگیاں تیو میں نو راہ دسن گیاں وہ کون نے جڑیاں رابدہ راہ دسن آریاں سو آگنا نے کون نے بھئی اکھو بھائے گروہ وہ سنت نام جا پڑناڑے گرمکھی یعنے اکھو سی ریوائے جڑے گروہ کے پیارے نے وہ ہی دا سکتے ہیں ہاں جی پھر اونا سو آگنا نے دسیاں جیدو میں پچھیا پہن جی دسو کہ میں تسی پتی نو باس کیتا ہے میں میکار لماں کیڑا شنگار کر رہاں کتنا دا چندن لاماں پہلے جو مانے جو چندن شنگار آج گالتا سارا آٹی پیسل جا بنے آسمان بیبیاں پہنے لیندیاں شنگار کر دیاں پہلا بڑیاں درلب چیزیں چندن کہ سر اے چی جاں مہنگیاں نے لبدیاں نہیں تے سا سنگت او سویڑے اے چی جاں دا شنگار ہندہ سا ہون گروہ صاحب کہیں دیا ہے انہاں نے میں نو دسیا کہ چندن کے داندہ لاناں حکم پچھانے نان کا پہو چندن لاماں حکم نو پچھان ہر کام حکم چھو رہا ہے حکم ہے اندر صاحب کو بار حکم نہ کوئے حکم دے اندر اے ساری کھیڑ چنگا مارا برا پلا سب حکم چی ہے اے دا دی برتی بنا کے دکھ سوکھنو حکم چی مان لوے تے پاؤ رکھے رابدہ ڈار رکھے ہر ویڑے ڈردہ روے جے تو پتی نو پانا ہے دا ڈردی رو ہر ویڑے اس پر ماتما پتی دا پہر اکھ مان لوے وہ دا جے پہی کوئی نہیں پتی دا تے پریم کتھے ہونے اکھوں ساتھ نام سری بھائے گرو مارا اینے پاؤ پاؤ دو اے پات لائے اے سریر کر ڈنڈی پاؤ تے پاؤ دو میں مننے ہیں پاؤ ہوندہ ڈار تے پاؤ ہوندہ پریم پاؤ 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 میں نے ڈار پتی دا ڈار بھی ہووے تے پاؤ پریم بھی ہووے آج ڈاری کوئی نہیں نا لے کے بلاندیاں نے کاروالے نوں تے اوہ نا بھی یہ ہو جے ہوندہ نے جے ڈے اپنے کار چے کتے بھی لے دے لکھے ہوندہ نے اوہ ہی چنٹی منٹی چنٹی اوہ ہی نا کاروالے دا رکھیا ہوندہ تے پھر پاؤ کے تھے رہ گیا اے گلنا تو انہوں لگنگیاں بھی پرانی سبتہ دیاں کار رہے ہیں پر پرانی سبتہ خوچتہ نیسٹنی اوہ سام کے لکھڑی ہیں تے تو آٹی جو میں ماری ہے پجابیاں دی دوڑیاں دی نہیں تے پاؤ ہووے ستکار ناڑا پنے پتی نو سوامی جی پتی جی کہہ کے بھلاوے تے پاؤ ہووے پریم ہووے اوہ دے ناڑا اوہ دے ناڑ اتنا سکھر دا پیار کہ اوہ دے تو بینہ سارا سنسار فکہ نجر آوے میرا پتی ہی میرے لئے پرویشر ہے ایسی پاؤ نہ بن جاوے تے پھر ماری ہے کہیں دے پاؤ چندن لاوے ایسا چندن لاوے گن کامن کامن کرے تو پیارے کو پاوے اپنے پتی نو باس کرن دے لئے کامنی استری کامن کر دی ہے کامن کرنے نے ٹونے آنے پجاب دے وے چی دے در بھی سارے پاسے میں دیکھیا ہے ایدہ دکان بڑی ودیاں چل دی ہے چلانیاں انہیں چاہی دی ہے کثا کارکے سانوے انہاں کسے نے نہیں پوچھنا جنہاں کسے نو داستے یہ نا بھی بی بی ساتھ کواریاں چوئیاں دیا مہنگنا لب کے لیا تیرا پتی تیرے واس ہو جائے گا انہوں کواریاں چوئیاں لبن پاچ پے گی بینٹ بیچے بھی کواریاں چوئیاں لے ہو تے انہاں دیا مہنگنا لب ہو تے پھر پتی کابو کرنا ساتھ سنگس جی یہ ٹونے ٹامن جڑے ہے بہت دنیا کر دی ہے پھر مہاراج کہیں دے یہ کچھ بھی نہیں اکھو ساتھ نام سری وای گون کامن کامن کرے کامنی جیو روپی اس تری گونہ دا ٹونہ کرے پیار نل بولنا مٹھا بولنا جی ہے جوری کر کے بولنا ستکار نل جدو اے نیون سو اکھر کامن گون جے با منیاں منت اے ترہ پہنے ویس کر تاں واسی آوی کامت تے آپ پہ واس آ جائے گا گون کامن کامن کرے تو پیار ایک اپ پہ بھا ہے جے اس تری اپنے پتی نو باس کرنا چون دی ہے جیو روپی اس تری تاں گونہ دے ٹونے کرے گونہ دے او نا کرے پی منگل وار نو آ کار لو جی ویر وار نو آ کار لو جی نمبو بان کے مرچان چار بیچ ڈاکے چرائے جسوٹ دے ہو جی اتنا کار لو جی اتنا کار لو جی کئی باری کی ہندہ کاراڑے نو اے ہو جی چیز کھوا دن دی ہے نے ویچارے دا دماغ ہی چل جاندہ پہ پچھوں کہن دی ہے جی اُلٹا کام ہو گیا او دی کی لوڑا تسی پتی نو باس کرنا ہے مٹھا بولنا سیکھ لو پیار نو بولنا سیکھ لو ماند ویچ پیار پیدا کار لو نمرتا پیدا کار لو پیڑے تو پیڑے کھار نوڑا پتی بھی باس آ جاندہ جے اکھو سات نام سری با ہے کرڑے تو کرڑے سبا وارا بھی پر آن دا ہو بے نا اپنے کوڑ گھن بھی تا ہو بے تو جی ہے آئی کچھا جی مان راہی کہن دے مان جے کچھا جی ام آمن دوسڑے ہوں کیوں سو آمن جاؤں جی اندر چا جی کوئی نہیں بولن دا بین دا کھلون دا پرشادہ نہیں پکانا ہوں دا پروسنا نہیں ہوں دا چکانا نہیں ہوں دا پرابتی نہیں ہوں دی اکھو سات نام سری با ہے سو گھن کامن کامن کرے ہیں اس طریقہ فرج ہے کہ اپنے پتی نوں گناہ دے ٹونے نڑواس کرے پیار نڑ بول کے جو دل ملیا سو مل رہا ملیا کہی ہے رے سوئیں مان راہے کہن دے اسلی میلتا دل دا ہندہ جو دل ملیا جڑا دل مل گیا او پکا میڑا جتھے دل نہیں ملیا کہاوات ہے پنجاب دی جوڑیاں جا کے تھوڑیاں نرڑ بتے رہے وہ دو پنجاب دے تھلے بل دا نو پاندے سی نا جیڑا دے جوڑ پاندے جا پھے جوڑا ستوں نے کہن دے جوڑی ہے جوڑ ہے تے کئی باری کیوں دا سی ایک ویڑا اینو کھچتا سی دو اینو کھچتا سی وہ تھے پھر کہن دے نرڑ بتے رہے نرڑے ہوئے کام لینو آستے پر جوڑ کوئی نہیں کہ یہاں دا جوڑ کوئی نہیں ہندہ پھائی پھگت کبیر صاحب جی مہراج دے کوڑک بندہ آیا آگے کہن لگا پھگت جی توانٹی بڑی مہمہ ہندی بڑا تو انو لوگ ساتھ کار مان دین دے دا کارن دسو کی ہے پھگت جی سمجھ گئے بھی یہ بندہ ترک وڑا ہی ہے بے سمجھے نو گالا نہیں سمجھا ہونی پھگت صاحب جی کہن دے پھائی گرمخواہ کارا جنی دس آنگے وہ کارا آگیا دسو جی کی توانٹی بڑی آئی دا توانٹی سو بادہ ریزن کی ہے کارن کی ہے پھگت کبیر صاحب انہیں اکھے بیجا بٹھا لیا دے اپنی کارواری نو وہ آج ماری لوئی نو مادہ لوئی جی آگے ہاں سوامی جی کی حکم ہے لوئی جی بار جاؤ چھپڑ دے مٹی سکی پانی مک جاندہ نا چھپڑا جو دہا جڑے ہوندے وڑے 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 لوگ کارلے ہوندے مٹی کام ماؤں دی بڑی چیکنی مٹی سک جاندی ڈڑا ایک وڑا مٹی دا چوکے لیا آؤ گئی با دا لوئی پا جگے پانچ سات کلو مٹی دا ڈڑا چوکے لیا آئی سکی مٹی چیکنی مٹی بدیا مٹی ہاں ماراج اے نو موگرینا کٹو مائی کٹن لگ پی اے نو کوٹکا کے بریگ کار کے کپڑ شان کر لو سات بچن جی انہیں کپڑے چھان لی چھان کے وہ بندہ بیکھی جاندہ پوچھ دی ہونکی کرا پاک جی کہن دے جڑا اندر کیوں پی آئی نا دھوٹ تین کلو ڈڑبے چوکی او کارڈ کے کجے چوئے دے اتھے پاک ہے تے مٹی نو کیوں کیوں چھ گون دیو سات بچن جی انہیں مائی نے کیوں پایا مٹی گون دی تھی ایک نے کئی دوے نے مانی دونوں برحم گیا نی پاک جی کہن دے پاہی ساڑی پڑی آئی دا یہ کارڈ ہے وہ چلا گیا کارڈ یہ تا سوکھا ہی کام ہے کاروالی نو باج ماری پاگوانے وہ کہن دے کی بکھتا ہے مٹی لیا سرچ مارنی ہے تو لیا دے سایی سڑ دی بڑ دی گئی مٹی لیا کے آئی ہونگی کراں کوٹے نو اوکھی سوکھی نو موگری نو کوٹ دیتی کپڑ شان کارو کہن دی سیمیاں بٹنیاں کو میدہ تھوڑا مٹی نا تو کار کپڑ شان کپڑ شان کارتی ہو کھی سوکھی نے بڑ دی کڑ دی سڑ دی ملے چار کر آئی دے پتہ لگ گیا ابھی روڑا پہ گیا پھر کہن دا بھی کیوں لیا دے ویچ پاہ دے دے انہوں گوڑ دیکھے ہو بیج کوٹھے چاڑ گیا آلوے لوگ کو میرے دماغ پتی نو پودھ چھ مڑ گیا دماغ خراب ہو گیا کہن دا مٹی جو کیوں پہ آ دے ہو سارے شہر چھلوڑا پہ گیا چنگی بڑی آئی کران لگا گال جڑی کبیر صاحب دیو نی سمجھے اکھو ساتھ نا آم سریو یہ تھے دا سات بچن دی کلا برت رہی سی سات بچن سادھ اوپ دیش سات تیجا نا جاکا ہے ردہ پرویش مہارای کہن دے جو دل میڑیا سو میل رہا وہ پتی پتنی دا دل میڑیا تیک انہوں دا جوڑ سنجوگ ہے کہن دے دمپتی ہے پتی پتنی نے سو آگ جوڑی ہے نہیں میڑیا تے مہارای اگلی پنگتی دست دے نہیں ہاں جی گلہ باتا نا جناب مرجی تسی کرو بھی گلہ باتا نا پا میل کار لائیں کدھی نہیں ہو سکتا مو تو جناب پائیسا پائیسا بیر جی بیر جی کرو بھائی دا میں پتا تم کیوں پائیسا پہنے اگلی نہیں پتا پھر کیوں کہہ رہے ہیں کیوں آتھ جوڑ رہے ہیں گلہ باتا نا نہیں میل ہوندہ دل دا اندروں میل جو دل ملیا سو ملیا ملیا کئی ہے رہے سوئی جے بہت تیرا لوچی ہے باتی میل نہ ہوئی گلہ باتا نا میل نی آندہ رابناڑ بھی میل دل دی تار میل جاویتا ہوندہ رابناڑ کو راب دا بہت سیان ہے بندے نو دا چلو مڈا موٹا پریکھا پاوی لماں گے راب نو نہیں پاسکے وہ دا کٹ کٹ کے انتر کی جانت پلے پیر پشانت تات نام مایا دا بدار تا میٹل ضا ہے تاتو تاتو نا مل دی تات مل ہے تاتو نا مل راب نل کر سکتے لوگر نو لوگر نا ویلڈ کر سکتے بتا کو عشق حق ح dripping مایا نو مایا مل دی ہے تاتنا مل راب ننا ہے سنسار مل راب ننا ہے لیو لیوے کو تاو ہے رب دا رسدہ لیو دا ہے اوش جیڑا پرمیشر ہے اوہ دینار ساڑھی سورت نے جڑنا سریر نے نہیں شبد سورت دا میل ہے لیو لیوے کو تاو ہے لیو جیڑی اندر دی وہ اندر دلانو دلانیاں تاراں کھڑک دیاں ہجارہ میل بیٹھے کھڑک جائیں دیاں ہاں جی گرپرسا دی جانی ہے تو انپو پاو ہے مہارا جی کہیں دے گرو پاو ہے گرو پرسا دے گرو پرسا دے گرو پرسان ہو ہے تا بندے دی فیلنگ جاگ دی ہے اکھو بھائیں گرو انپو انپو دا مطلب ہے محسوس کرنا انگریزی باڑے کہیں دے فیل کرنا ہر گال نو ہر بندہ فیل نہیں کر سکتا ہر گال نو ہر بندہ نہیں فیل کر سکتا جنہیں کسی نو رب نے انپو بتا دیتی ہے محسوس کرن دی شکتی دی انہوں کر سکتا گرو پرسا دی جانی ہے گرو نان کرپا کرے تا وہ انپو پاو ہے تو پرماتما نو انپو کرن دی رب نو محسوس کرن دی رب اکھا نال نہیں دس دا رب کنان نال نہیں سنیا جان دا رب ہتھا نال نہیں پکڑے جان دا رب صرف انپو کیتا جان دا ہے ہن جڑے ناسدگ لوگ نے کہا دے دکھاؤ تو پاہی تو آڈی دیکھنو آڈی آکھ تاں کھولو پہلا اپنے اندر محسوس کرن دی انپو کرن دی گالتاں پرگٹ کرو پھر تو آنو دکھاؤں گے پر جید انپو بھی کوئی نہیں انپو بھی ستا پیا ہے پھر اوڈا پرمیشر دا پرگٹک درشنی ہوں گا پانا باڑی ہوئے کار گھر ساتھ نہ جانے مہار آئے کہن دے پانا دی پان بڑے قیمتی ہوں دے نے ٹھیک ہے بھی پان جڑے بکاری لوگ برت دے نے پر او ایک دوائی ہے او ایک قیمتی چیز ہے پانا باڑی ہوئے کار کار دے پانا دی بگیچی ہوئے کوڑ بجا ہوئے کھوٹا ان وہ دی کوئی سار نہیں کھوٹے نے روڑی تے ہی جانا ہے اکھو سری وائے کے انہیں پانا دی خوشبو نہیں لینی انہیں کی کرنا ہے انہیں روڑی تے گندگی دی بدبو لینی ہے پانا باڑی ہوئے کار ساتھے اندر بگیچی ہے سگندی باڑا پرماتما دا گیاں پرماتما دی جوت پرماتما دا آنپاو اسی یو دی دے سار نہیں جانی انہیں اکھا دے ویچی ربنو دیکھن دی شکتی سی پر اے پرائیا روپ دیکھن لگ پئییاں انہیں کننا چھ ربنو سنن دی شکتی سی پر نندہ سنن لگ پئییاں انہیں پیراں وال رب وال جان دی تاگت سی پر اے پہلے پاسے جان لگ پئی انہیں حتھاناڑ برا ہون لگ پئییاں اصلی چیز جیڑی پانی سیو نئی پائی پانا وادی ہوئے کار کار بیچ پانا دی بگیچی ہوئے پر کھوٹے نو سار نہیں ہون دی دو جے پاسے پہوڑا دیکھو پہوڑا دوروں آن دا پھول دے اتھے آگے بے جان دا تے کمل دا پھول جتھے لگا نا وہ تھے نیڑے ڈڈڈو رہن دا ڈڈڈو کوڑ ہون دا وہ نو سو دا کوئی پتا نہیں مہارا شچے پاتشا جی لکھ دے نے کہن دے کہ ڈڈڈو نو پہوڑے نے واج بھی ماری کہن دے اوپر آ تو تھلے جاڑا تھائی جاننا ہے گندہ تو جاڑا کیوں کھاننا ہے تو کمل دی سبندی لے وہ کہن دے چھاڑ پرے جیٹا سواد میں نو جاڑے جا رہے ہیں میں اتھے نی آونا وشے وکاری لوگ وشے آدھا جاڑا کھاندے رہندے گرو روپی پہوڑے دی آواز نہیں سنندے آنے اپیو پیوے جو نان کا پرمپرم سماوے مارا کہن دے اپیو پیوے جیٹا نہیں پیتا جا سکتا وہ نو پیلوے امبرت نام نو پیوے جدوں امبرت نو پیوے گا جیٹا علونی سیلنو چٹے گا وائی گروو وائی گروو وائی گروو وائی گروو وائی گروو ایتا پرمیشر دے نام روپی امبرت نو پیوے گا اوڈا پرم وچے ہی پرمچلین ہو جائے گا ختم ہو جاوے گا سیجے سیجے مل رہے ہیں امرا پد پاوے اوڈا سیجے سیجے پرمیشر چی مل جائے گا امرا پد بھی اسنو مل جائے گی دہرا مان چند سن شبد کو بولیو کا ست ہوئے جدو مان چند نے سنیا یہ شبد گروو ساو نے پوپایا شبد اوڈا کچھ سوچی آگئی بانی سنڈاڑی سوچی آن دی ہے سنے اند سنے اندے پاوے راؤ انے انو بھی رام مل دا انو جدو پتہ لگا گروو نانک صاحب جدو بانی سن کے جگت بگا ہے جیو کو پلا ہوتکت پائے کہنے لگا مارا ہے جیو دا پلا کے میں ہونہ ہے تمہارا جو انو دسنگے بھی پائی اس طریقے پلا ہونہ ہے اگلے پر کرنا آپ جی حاضری پر کے سرون کرو گے گروو نانک صاحب جی سکھیا پائی اسے طرح روج کسا سننایا کرو سور پر کاشتی جدو نانک پر کاشتی کسا ہے یہ سننا اور ساڑے سارے پرم کو لیکھے میٹھ جاندی ہے سات سال لگا تارے کثا ہو بے تب وہ پہندہ ہے تے یہ دے بیجے جے کوئی شنکا کسے طرح دا بھی ساڑا وہ سن دیا سن دیا آگے جا کے میٹھ جانا سنسا دکھ دیندہ جے تے سنسے دی نربیرتی سوکھ دیندی ہے تسی سوکھ لیندہ دے دکھ نہیں لیندہ سارے سنسے میٹھن کے کثا سننی شروع کردے گروہ صاحب جی دی پچھلے دنہ بیچ دا سنوں سنگتہ پربند کاندہ حکم ہویا سی کہ ساتھ گراندے پاپنوں چارن کیتے ہوئے سوئیے سری جفر نامہ صاحب آدھک بانیاں دی کثا سنگتہ بیچ کیتی جاوے تاں کے جیڑے لوگ دسم پادشا دی بانی بارے کئی تراندیاں پرانتیاں پیدا کر رہے نے پی مہ راج نے کوئی بانی رچی نہیں ہے مہ راج دی بانی جو کوئی پرمارتی گل نہیں ہے ایتنا دے شنکے پوڑی سنگتنوں پاندے ہن انہ دا کچھ نراکرن ہو سکے سو خالصہ جی ہے تاں گروہ صاحب جی دے باسدی کھیڑ ہے جت جت لاؤو تیت لگنا نان کرتے کی جانا کرتا رچنا جدر جدر پرمیشر نے کسے نو لانا ہے نا او دا او دا دا انہوں محول دے دن دا او دا دی سنگت دے دن دا او دا دی بیچار دے دن دا تے او بندہ او تھے ہی آڑ کے کھلو جاندہ ہے بھٹی اے سمجھ لیندہ ہے کہ میرے تم وعد کے گیان کسے کو نہیں ہے سو ایسا اے پرمیشر دا پانائی ہے اور ایک گل یاد رکھنا جیڑی چیز نو پرمیشر نے بدانا ہندہ ہے او دا ورود کرا دندہ ہے آج تو دس بی سال پہلا دسم پاس شایدی بانی وکھری ہے کہ گروہ صاحب چاہے کسے نو پتا ہی نہیں سی کئی سجن جاپ صاحب دا پاٹھ بھی روج کردے سی پر اے قیدن دے سی اے سمجھ دے سی بھی شاید اے بھی گروہ گرن صاحب جی دکھیا ہونے ہیں پر ہون ساری دنیا نو پتا لگ گئے کہ دسم پاس شایدی بانی دا گرنت سیری دسم گرن صاحب کٹا بڑا گرنت ہے اور پراتن خال سے ویچو دی کنی مہان تا سی گروہ گرن صاحب جی مہاراج دے نال نال پنت او س گروہ گرن صاحب جی دا بھی ستکار او دیں کردہ سی عدو کردہ سی اور گروہ گرن صاحب دی حجوری ویچی او س گرنت دا پاٹھ کیتا جائندہ سی آج کا لے شنکہ کھڑا کردن دے ابھی گروہ گرن صاحب دے برابر پرکاش کردے ساہ سنگ جی برابر نہیں کردے حجوری جی کردے حجوری دے برابر چی فرک سمجھ لو تسی کوئی بھی کام کرو گروہ خال سے پنت دی مر جادہ ہے جے کسے بچے بچے دا نند کا عرض کردے وہ کتھے کردے ہیں گروہ گرن صاحب دی حجوری ویچی جی اسی کسے پرانی دے نمیت تن تمرداز کردے ہیں چڑائی کا عرضان دی کتھے کردے ہیں گروہ گرن صاحب دی حجوری ویچی پانچ پیارے عمر دا پاٹھا تیار کرکے عمر تو بند دے نے کتھے گروہ گرن صاحب دی حجوری ویچی نگر کیرتن ہندہ ہے تاں گروہ گرن صاحب دی حجوری ویچی وہی گرمتہ ہندہ پانچ دا آتاں وہی گروہ گرن صاحب دی حجوری ویچی جے دسم پادشاہ دی بانی پڑھنی ہے تاں مسید ویچ جا کے تھوڑا پڑھنگے وہی گروہ گرن صاحب دی حجوری جی پڑھنگے اس کر کے اے شنکہ نرمول ہے کہ دسم پادشاہ دی بانی دا پرکاشنی کرنا چاہی دا اپنے کوڑوں بنائیاں ہوئی ہیں گرلا ہاں ہاں گروہ گرن صاحب دے برابر کسے آنمات دا گرنت اپنے خیال لاندہ گرنت نہیں پرکاش ہو سکتا پر اسی گروہ گرن صاحب دی حجوری جی اپنے خیال پرچاری جا رہے ہیں اپنی سوچ دا پرچار کر رہے ہیں یہ کتر دی گرمت ہے یہ بھی تا مانماتی ہے سانو سادھ گرن دی حجوری جی سادھ گرن دی ماتدہی پرچار کرنا چاہی دا ہے سانگتہ نو پھلے کھے نہیں پانے چاہی دے بلکہ گروہ نو جوڑنا چاہی دا ہے جوڑنوار گا پون کوئی نہیں توڑنوار گا پاپ کوئی نہیں کوئی رشتہ جوڑ دے وہ کہنے دے بڑا چنگا کیتا ہے یہ بندے نے دو سر جوڑ دیتے ہیں کوئی پانی مار دا بے کوئی پیار نو کٹاہ دا بے کوئی رشتہ توڑ دا بے پتہ لگ جاوے سماج بے لوگ کہنے دے بڑا پیڑا بندہ بہت مارا کام کیتا ہے انہیں لوگ کا نو آپس بے دو جیاں نو توڑ دیتا ہے دو سرہ نو توڑ دیتا ہے دو دلہ نو توڑ دیتا ہے سو توڑنا پاپ ہے دے جوڑنا پون ہے پیارے خالصہ جی سادھ گران دی بانی نڑ جڑن دا جتن کرو بڑے پیار نڑ تسی سوئیاں دی جفر نامے صاحب دی قصہ سن چکے ہو پہلا گیانی جی آئے سانو جاب صاحب جی دی قصہ بھی آپ جی نو شرون کرا کے گئے اگے جے سریر جیا اور اکال پرخدہ حکم ہویا پھر قدی آپ جی نڑا کے ہور دسمیں پاس شاری بانی چون بچارہ سانجیاں کرانگے کیونکہ ہے حکم دی کھیڑ نا ساڑے باسہ کچھ نا سی کچھ کچھ کر سک دیں جے کال پرخدہ حکم ہووے گا اے حکم ہویا تو اڑے درشن کیتے بچار سی کے تیتیس وئیاں دی کتھا بھی سنگتہ نو سنائی جان دی پر دن صرف چار رہ گئے سی افتہ کٹو کٹ چائی دا سی ہون چار آسی سو وار نو چالے پانے ہیں جے ٹکٹ بھی لیٹ ہوندی پر بند کنن تا سی بینتی کر کے ہون سارا ہی پروگرام اگلا بھی اتنی بنیا ہویا ہے گرو ساپ جی دے جڑے تیتیس وئیے ہان اونا بچ مارا جنے پکھنڈ دا کھنڈن کیتا ہے تیا کال پرخدی جاگتی جوت دا جاپ کرن دا پدیش دیتا ہے جاگت جوت جب ہے نس باسر ایک بنا من نیک نا آنے پورن پریم پرتی سجا برت گور مڑی مٹ پھولنا ماننا اسے ویچ مارا جنے مسندہ دی کرتوٹ بھی دسی یا بھی مسندہ دے مگر نی لگنا مارا جنے سارے سنسار دے جڑے تارمک آگو نے اونا بارے دسیا کہ وہ اپنے پوجا کران بیچ لگے ہوئے نے ترمدہ چوڑا پا کے رب دے نالنی جوڑ دے اپنے مگر لاندے ہیں سو اے تیتیس وئیے قدی گرو ساپ جی نے سما لائیا آنواڑے سمیں بھی جو پھر آپ جی نار سانجے کرانگے جو ایسے تیہ آسدی قطعہ ایتھے چال رہی ہے گرو نانک پر کاش گرنت دی یہ بھی پائیسان توک سنگھ نے ساڑے تے بہت بڑا اپکار کیتا گروہ دی قطعہ ساری کلمبت کیتی ہے بہت من تڑا کام ہے لگ پب بھی پچی سال پائیسا ویسے کامتے لگے رہے زندگی دا ایک بڑا حصہ ہے پچی سال انہ نے ایک آرج کیتا اٹھارہ سو اسی بکرمی اٹھارہ سو تیہی ایسے مینوں ایک گرنت نانک پر کاش پورا کیتا اور اس تو بعد گرنت شروع ہندہ سیری گور پرتاب سورج گروہ انگل دیو جی تو لائے کے گروہ گوبین سنگھ جی تک نو گروہ دی قطعہ اوڈے پچی لکھی ہے او قطعہ پائیسان توک سنگھ جی نے ساتھ سنگھ جی اٹھارہ سو تیہی تن شروع کر کے اٹھارہ سو ترتالی تک سنپورن کی تیوی سال پورے تیو سارہ سو ترتالی ایس میں انیس سو بکرمی بچ آف جی ساتھ کھنڈ پیاننا کر کے قطعہ پوری کر کے گئی